اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو عثمانی سلطنت کی طریقہ مقصر خلاسہ بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے علم میں بہت اضافہ ہوگا جیسے کہ عثمانی سلطنت کا آغاز محمد ساتھے اور کسندنیا کی فتح سلطان سلیمان عظیم کا دور دارمی صدی کی مشلات دارمی اور نیسوی صدی کا زواد تنظیمات کی اصلاحات پہلی جنگ عظیم اور شکست ترک جنگ ازادی اور دموریہ رقی کا قیام اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو عثمان غازی یعنی سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن ملنے والی ہے تو پھر چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ لوگوں کا اتنا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس لیے میں آپ لوگوں کو جلی جلی تیز تیز ہی بتاؤں گا تو چلیں پھر بینہ ٹائم ویس کی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کے بعد آنے والے قمران پاس اور پر اوران نے بلکان میں بہت سی سمینے فتح کی 1453 میں محمد دوم جو محمد فاتح کے نام سے مشہور ہیں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور پازن تینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا یہ شہر عثمانی سلطنت کا دار الحکومت بن گیا اور ایک بہت بڑا ثقافتی اور تجارتی مرکز بن گیا سولمی صدی میں سلطان سلیمان عظیم کے دور میں سلطنت اپنی بلندیوں پر پہنچ گئی اس وقت عثمانی سلطنت میں مشرقی یورپ، مغربی ایشیا، کوکیشیا، شمالی افریقہ اور ہارن آف افریقہ کے علاقے شامل تھے سلیمان کا دور بہت سی قانونی، عدبی، فانون اور معامری کامیابیاں لے کر آیا اور اسے سنہری دور کہا جاتا ہے ستارمی صدی میں سلطنت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن میں فوجی شکستیں اور انتظامی نکامیاں شامل ہیں سولہ سو تیراسی میں ویانہ کی جنگ میں شکست نے یورپ میں عثمانی توصیح کو روک دیا سارمی اور انیسوی صدی میں سلطنت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونے لگی سلطنت کو اندرونی خلافات، معاشی، مشکلات اور یورپی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا تھا کئی جنگوں میں شکست سے بہت سے علاقے چھوٹ گئے انیسوی صدی کے بست میں کچھ اصلاحات جو تنظیمات کلاتی ہیں سلطنت کو جدید بنانے کے لیے کی گئیں لیکن ان میں کامیابی مکمل نہیں ہوئی بیسویں صدی کے غاز میں سلطنت کو اور بھی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا سلطنت نے پہلی جنگ عظیم میں سینٹر پاورز کا ساتھ دیا اور جنگ میں شکست کھا گئی اس کے بعد اتحادی طاقتوں نے عثمانی علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا ترک جنگ ازادی جس میں مصطفیٰ کمال بطا ترک نیک عادت کی کے نتیجے میں 1923 میں جمہوریہ ترکی کا قیام ہوا اور آخری عثمانی سلطان محمد ششم کو ہٹا دیا گیا اور عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اس طرح سے جدید ترکی اور مشرق وستہ بلکان اور شمالی افریقہ میں کئی نئے ملک بنے یہاں پر عثمانی سلطنت کا 600 سال کے بعد خاتمہ ہو گیا دوستو آپ لوگوں نے جیسے کہ عثمانی سلطنت کی ہسٹری کو جان لیا ہے تو آپ میجی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا جان کے یہ عثمانی ہسٹری میں کیا کیا ہوا تھا اور یہ وڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو مسا آیا مجھے ضرور بتائیے گا بہت بہت شکریہ